شاپور تانوکے کے سیکلگر محلے کے محمد قاسم نامی ایک نوجوان کو ہرنی اور کبنی لیور کی بڑی پرابلم ہوئی ہے ان کے گھر والوں کی حالت بہت خراب ہے ان کا علاج کے لیے تقریباً تین سے چار لاکھ روپے درکار ہے معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے شاپور ہیڈ لینڈ کی جانب سے شاپور کی عوام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے اور یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس غریب گھر کی آپ مدد کریں اگر آپ اس غریب گھر کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا ان کی پریشانی میں اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کے گھروں کے اندر اللہ تعالی خوشحالی پیدا کرے گا شاپور ہیڈ لینڈ آپ سے عدباً گزارش کرتا ہے شکریہ کہنا یہ ہے میرے بھائیو کہ آج جو محمد قاسم جن کے سیکلگار محلے میں جو رہتے ہیں آپ کے حالت پہ جب روشنی ڈالے ہیں نوزون ہمارے محسین چاہوز صاحب ہے ببلو بھئی ہے پھر ہمارے عجو بھئی ہے اور جتے بھی یہاں پہ نوزون کھڑے ہیں تو میرے بھائیو ہر کسی مسلمان کو بلکہ مسلمانی نہیں انسانیت جہاں پر بھی انسان پریشان ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عبو بکر کی زندگی پر آپ جب روشنی ڈالیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر جب آپ روشنی ڈالتے تھے تو رات کے اندھیرے میں جو ہے نا آپ گشت مارتے تھے کون سے گھر میں کھانا پکیا کون سے گھر میں سو رہے کون سے گھر کی حالت کیا ہے لیکن میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے کچھ لوگ الحمدللہ کچھ یونیٹی یعنی جتنے بھی سنگٹن ہے اور کچھ لوگ کاؤنسلر بھی ہے چیئرمن بھی ہے کچھ لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں بول رہا ہوں لیکن میرے بھائیو آئیسے لوگوں کو آپ پہلے تلاش کرنا چاہیے یہ بچہ پہلے اس کا مریض ہے کہ یہ بچے کو ہارڈ کا آپریشن ہوا ہے اب پھر دوسری بات ہے جس طرح سے کوٹ کو فائل لے کے پھرنا پڑتا یہ بچے کو ہرنی کا آپریشن ہے پھر ساتھ ہی ساتھ کیڈنی اور لیور کا پرابلوم ہے تو میرے بھائیو اس کے لیے جو اخراجات کے لیے ہمارے نوجہان جو یہاں پر محینت کر رہے ہیں سبھی میں شاپور کے عوام سے اور شوراپور تعلقے کے عوام سے جو بھی اس کے اندر گاؤں یوں کچھ نہیں ہے اگر کوئی اکانڈ کے ذریعے بھی ڈالا چاہتا ہے تو بے شک وہ اکانڈ کے ذریعے ڈال سکتا ہے کوئی ہاتھ میں دینا ہے تو ہمارے محسن چاہوس صاحب ہے بھبلو بھئی ہے اور ہمارے عجیو صاحب ہے یہ لوگوں کو بھائی ہنڈ بھی دے سکتے یا اکانڈ کے طرح بھی ڈال سکتے خاصی جس حالات میں آج وچارہ پریشن ہے ان کے والدہ بھی یہاں پر بیٹے ہیں اور دوسری بات جو ہے نا ان کے لیے گھر یہ معمولی آج کے دور کے اندر ایسا گھر ہے یہ لوگوں کا جو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے میں ہمارے شاہپور کے جناپریش شاہس کا دشناپور صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور گروپ آٹل صاحب ایک سیمیلے سے بھی اپیل کرتا ہوں اور جو ابھی نیو ایلیکٹڈ جو یہاں کے چیئرمن ہے میڈاب ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں دربان صاحب سے کہ جل سے ان کو گھر کا بھی انتظام کرے اور یہ بچے کے علاج کے لیے جو اخراجات ہے اس کا جل سے جل جو ہے نا آپ سبھی نوجوان جو ہے نا اکٹا کر کے ان تک آپ امونٹ پہنچائیے اور سبھی میرے بھائیوں سے شاہپور کے اپیل کرتا ہوں کہ مہیسن بھائی اور ہمارے ببلو بھائی اور صاحب کو کونٹیٹ کر کے آپ سے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو اشتتات دیا ہے تو امونٹ آپ کو ان تک پہنچائے